درمان نحیم مومنین سن دو ہزار سولہ چودہ سو اٹیس ہجری کے ایامِ عزا اختتام پذیر ہو رہے ہیں اس موقع پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دو ماہ آٹھ دن ہم نے ممبر اہلِ بیت علیہ السلام سے قصبِ فیض کیا فضائل و مسائب سنے بھی اور سنائے بھی اور اس درسے مانوی اور روحانی فیوز و برکات حاصل کیے اب یہ جو ہم نے مانوی اور روحانی فیوز و برکات حاصل کیے ہیں درِ محمد و آلِ محمد سے اور یہ جو ہم نے تقریت حاصل کی ہے اس کو ہم نے سال بھر استعمال میں لانا ہے سال بھر ہم نے اس کو بروے کار لانا ہے ہمیں اس کو اپنی روح کی تازگی کے لیے پرقرار رکھتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کرنا ہے ہمارے لئے اب چونکہ مسائب کے ایام ختم ہو رہے ہیں تو اب ہم مسائب کے ساتھ مسائب کی سرزمین سے فضائلِ محمد و آلِ محمد کے مانوی اور روحانی فیوز و برکات کو ہم اپنی روح کے اندر لے کر آئیں کیونکہ اب شیطان کی پوری یہ کوشش ہوگی کہ انہوں نے جو بھی محبانِ اہلِ بیعت نے جو کچھ بھی قسمِ فیض کر دیا ہے وہ اس کی راہ میں حیل ہونے کی پوری کوشش کرے گا ہم نے یہ خلا پیدا نہیں ہونے دینا یہ جو شیطان کسی بھی حوالے سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرے گا اپنے خیالات کے ذریعے اپنے افکار کے ذریعے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں درِ محمد و آلِ محمد نہیں ہمیں اس کے لیے سامان بھی مہیا کیا ہے اور وہ ہے فضائل و مسائب اہلِ بیعت علیہ السلام کا تو میں اس وقت تمام محبانِ اہلِ بیعت سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی یہ ایامِ اضاق ختم ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی انداز میں اس خلا کو پیدا نہ ہونے دیں اور محمد و آلِ محمد کے در سے ہم یہ روحانی برکات کا تسلسل برکرا دکھیں میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بند عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ دو ماہ آٹھ دن کے جو اس ایامِ اضاق سلسلے سے جو کچھ بھی ہم نے استفادہ کیا ہے اس کو ہم نہ صرف سال بھن بڑھ کے اپنی کوری زندگی بروعہ کر لائیں اور اپنی شخصیات میں بہتری کہا سکیں بہت زہرہ و بیہا و بالیہا و بنیہا ربنا تقبل لنا انہا کنت سنگل لگی